اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کراچی کے فیمس کلپ سینڈوچ کی ریسیپی بہت زیادہ یونیک اور ٹیسٹی مزددار ڈیلیشیس سینڈوچ کی ریسیپی ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں تو ان کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے ہی پاس یہاں پر پانچ سو گرام چکن ہے اس کو ہم نے وائل کر لیا ہے نمک ڈال کر اور اس طریقے سے ہم نے اس کو ریشہ کر لیا ہے تو ہمارے پاس پانچ سو گرام وائلڈ چکن ہے اور اب ہم اس میں مائنیز ٹالیں گے ہمارا ہوم میرٹ میونیز ہے اس کی ریسیپی میں اپنے چینل پر آپ کو پہلی دے چکی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں سب سے پہلے جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہم اس میں میونیز ٹالیں گے تو میں نے اس میں ابھی چار چمچ میونیز ٹال دیا ہے سویا سوس اس میں ہم ڈالیں گے بلایک پیپر اسی ہوئی کالی میرچ ایک چائے کا چمچ ریڈ چیلی فلیکس آدھا چائے کا چمچ اور اب میں ان سمام چیزوں کو مکس کر گئی ہوں ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے تو اب ہم کلپ سینڈوچ کی سوس تیار کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پر میونیز ہے تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سپون ہوگا یہ میں اس میں وائٹ وینگر ڈال گئی ہوں چیلی سوس وائٹ وینگر میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیا ہے کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ گیر گیا تھا ٹو ٹیبل سپون کے برابر ڈالا ہے چیلی سوس ہم نے بڑی ٹیبل سپون ڈالا ہے تو یہ دیکھیں ہماری یہ سوس تیار ہو گئی ہے سینڈوچ سوس تو اب ہم ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم نے بریٹ کے چار سلائسز لے لیے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کے کنارے کٹ کر سکتے ہیں پر لیکن میں نہیں کٹ رہی ہوں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ فریش ہم نے یہ لی ہے بریٹ اور اب ہم اس پر سب سے پہلے میونیز لگائیں گے جو ہم نے سوس تیار کی تھی وہ ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر اب ہم اس پر چکن رکھ دیں گے بہت ہی زیادہ ایزی اور آسان ریسپی ہے کوئک بن جانے والی اور یہ باہر سے ہم لیتے ہیں کافی ایکسپینسیف پڑھتے ہیں تو آپ گھر پر اس طریقے سے اس کو خود بھی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو اب ہم ایسے بریٹ کا اس پر پیس رکھ دیں گے اور اب ہم اس پر کیچ اپ لگائیں گے تو آپ اس طریقے سے یہ بنا کر بچوں کو سکول کے لیے بھی دے سکتے ہیں لنچ باکس میں میں اس پر سالات کا پتہ رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس میں کیبیج بھی رکھ سکتے ہیں اور کھیرہ جو آپ ویجی ٹیبلز پسند کرتے ہیں آپ وہی لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹیمارٹر لگا دی ہیں ساتھ میں اور اب ہم اس پر میونیز لگائیں گے اور اب ہم اس پر اُبلے ہوئے انڈے رکھیں گے میں اُبلے ہوئے انڈے یوز کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر اُبلے ہوئے انڈے ہی کلپ سینڈوچ میں یوز کیے جاتے ہیں اگر آپ فرائیڈ ایک پسند کرتے ہیں تو آپ فرائی کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم اس پر بھی میونیز سوس لگا لیں گے جو ہم نے بنائی ہے کلپ سینڈوچ کی تو یہ ہمارا کلپ سینڈوچ تیار ہو چکا ہے فورڈ لیئر کا تو اب ہم اس کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھئے ہمارا کلپ سینڈوچ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے کتنا کلرپل سا اور بہت زیادہ یہ ٹیسٹی بنا ہے دیکھئے کتنا یہ یمی سا لگ رہا ہے اور کتنا زیادہ آسان اور کتنی زیادہ سمپل ریسپی ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کچھ بھی آپ ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ بچوں کو یہ اتنے زیادہ ہیلڈی ہے کہ آپ بچوں کو لنچ باکس میں آپ دیں بنا کر بچوں کے لیے بہت زیادہ یہ ہیلڈی رہتے ہیں اور آپ خود بھی کھائیں بہت زیادہ ہیلڈی سنڈوچیں تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو پلیس آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کارنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بولے گی ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویسے کی پسند ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد